درس قانون شریعت کا آغاز کیا گیا ہے اور اس سے پہلے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق چند عقائد بیان کیے تھے جو بنیادی عقیدے ہیں اور جن کا جاننا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ ہر مومن ہر مسلمان پر لازم ہے فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے کیا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ واجب الوجود ہے اس سے پہلے میں نے عقیدہ بیان کر دیا تھا اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ممکن الوجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے یعنی اس کی ذات سے جس چیز کے صدور کا امکان ہے تو اس پر وہ قادر ہے اور محال یعنی کوئی محال چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت نہیں یعنی وہ اس کے قدرت کے تحت داخل نہیں ہے جو محال ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک عقیدہ بیان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے یہ عقیدہ بیان ہو گیا تو اب کسی عیب کا پایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ کیا ہوا محال ہوا تو اب یہ محال اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے محال اس کے تحت قدرت نہیں ہے مثال کے طور پہ معاذ اللہ کو یہ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے معاذ اللہ کوئی ایسے بولے اگر تو اس لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ہر ممکن شئے پر قادر ہر ممکن پر قادر ہے اور محال یہ تحت قدرت داخل نہیں ہے یعنی اس کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے محال پر اگر قدرت مانی جائے تو محال پر قدرت ماننا یہ اس کی علوہیت کا انکار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا ہونے کا ہی انکار کرنا ہے اگر محال پر بھی قدرت مان لو جیسے کہ مثال کے طور پہ دوسرا خدا ہونا محال ہے تو اب دوسرا خدا ہونا محال ہے اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے یعنی وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ایک دوسرا خدا بنا لے ماذا اللہ تو اب یہ چونکہ محال ہے تو محال اس کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہوگا بلکہ ممکن پر قادر ہے ایسے ہی خیر و شر کفر و ایمان اطاعت و عسیان اللہ ہی کی تقدیر اور تخلیق سے ہے یعنی اچھائی برائی کفر ایمان اطاعت فرما برداری نافرمانی گناہ کرنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تخلیق سے ہے اسی کی تقدیر سے ہے حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہاں کسی کے واسطے سے ہمیں پہنچتی ہے روزی تو وہ واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی مزدوری کی کوئی نوکری کی کوئی کام کیا کوئی جاب کیا تو اب اس کے بعد آپ کو اس کی مزدوری ملی آپ کو اس کی تنخواہ ملی یا تجارت میں منافع ملا جو بھی پیسے اگر آپ کو ملے روزی ملی رزق ملا تو اب کسی انسان کے ہاتھ سے آپ کو ملا لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں روزی عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہاں یہ کسی نہ کسی واسطے اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے فرشتے واسطہ ہیں انسان واسطہ ہیں تو یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے اس لیے کہ بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کسی اور سے کیوں مانگتے ہو اللہ ہی سے مانگو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اگر کسی اور سے مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی مسلمان اگر کسی دوسرے سے مانگتا ہے تو یہ عقیدہ رکھ کے نہیں مانگتا کہ حقیقتاً رزق دینے والا یہی ہے بلکہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے مانگ رہا ہوں تو یہ بھی دے گا تو اللہ کی عطا سے ہی دے گا ہے نا آپ اگر کسی سے پیسہ مانگے مثال کے طور پر ادھار دے دو یا اتنا روپیہ دے دو کسی بھی شخص سے اگر مانگے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا کسی سے کچھ مانگنا ادھار مانگنا یا کسی سے مدد طلب کرنا تو یہ شرک نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے اور یہ واسطہ اور ذریعہ ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء یہ اگر ہمیں عطا کرتے ہیں تو رب کی عطا سے ہی عطا کرتے ہیں رب کے حکم سے رب کے دیے سے ہی ہمیں دیتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبانِ بارگاہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے تو اس لئے ہم ان سے مانگتے ہیں اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہے نہ ثواب دینا واجب ہے نہ عذاب کرنا واجب ہے نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو یہ واجب ہے اس لئے کہ وہ مالک علال اطلاق ہے یعنی وہ مالک ہے مطلقن ہر چیز کا مالک ہے وہ جو چاہے کرے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کوئی چیز اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی بوجھ نہیں ہے کہ نہیں یہ کرنا ہی ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اس کے ذمہ جو چاہے کرے حکم دے تو فضل اور اگر عذاب کرے تو یہ عادل ہے یعنی اگر وہ ہمیں کچھ عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر انسانوں پر عذاب نازل ہو رہا ہے تو یہ اس کا انصاف ہے اس لئے کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے ظلم فرمانے والا نہیں ہے کیونکہ ظلم کرنا عیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے تو اس لئے اگر کسی پر عذاب نازل ہو رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل فرمایا تو عذاب نازل فرمایا اور اگر کسی پر عذاب نازل نہیں ہوا اسے کچھ عطا فرما دیا حکم فرما دیا اس کے عذاب سے رکنے کا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے یہ اس کا احسان ہے ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ پر واجب نہیں ہے کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمیں وہی حکم دیتا ہے جو ہم کر سکے بندے کو وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے وہ جنت عطا فرمائے گا ہے نا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا تو یہ عدل ہوگا ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف ہے اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا کفر کے علاوہ یعنی اگر کوئی کافر ہے تو اس کے کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا جس کو چاہے جس سے چاہے کفر کے علاوہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے جس گناہ کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں اس نے جو وعدہ فرما لیا ہے تو وہ وعدہ حق ہے اگر وعدہ فرمای ہے تو وعدہ بھی حق ہے یعنی اگر وعدہ فرمایا ہے جنت عطا فرمانے کا تو جنت عطا فرمائے گا اگر وعدہ فرمای ہے کہ کافروں کے لیے جہنم ہے تو ان کے لیے جہنم ہی ہے اس لیے عذاب و ثواب جو ہے یہ ضرور ہوگا اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے تو اس لیے اب یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کافر پر عذاب ہوگا گنے گار پر عذاب ہوگا اور جو نیکی کرے گا اسے ثواب حطا فرمائے گا یہ عقیدہ ضروری ہے ایسے ہی ایک اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالی عالم سے بے پرواہ ہے یہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے جیسے کہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے تو اب پرواہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے میرا باپ ہے میرا بھائی ہے تو اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں اس کے ساتھ ایسا وہ بے پرواہ ہے اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ نفع ملے گا یہ کروں گا تو یہ نقصان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان سے پاک ہے اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں بلکہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا فائدہ اس کا کوئی فائدہ اور غرض نہیں ہے دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی نقصان یعنی اگر دنیا نہیں پیدا کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا اور اگر دنیا پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عقیدہ بنیادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا یہ جہان یہ کائنات کیوں پیدا کی اپنا فضل و عدل قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اپنا فضل لوگوں پر ظاہر فرمانے کے لیے عدل ظاہر کرنے کے لیے قدرت ظاہر کرنے کے لیے کمال ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس اگر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے آج کل جو ہے وہ نوجوان طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اگر حکم ہوتا ہے تو اسے پوچھتے کہ اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت ہے تو حکمت کی جانب چاہے ہماری عقل پہنچے کہ نہ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حکم فرمایا ہے تو ضرور اس میں حکمت ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ضرور حکمت ہے اگرچہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہر آیا یہ اس کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر قدرت ہے اسے ہر ممکن پر قدرت ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دنیا میں دنیا میں جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا کیا مطلب یعنی اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج ڈوب جائے گا تو رات ہوگی یہ سبب یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی ورنہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اگر سورج نہ بھی ہو تب بھی دن آ جائے قادر ہے لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا فرمائے کہ والدین ہوں گے تو بیٹا ہوگا اگر ماں نہیں تو بیٹا نہیں بغیر ماں کے بیٹے کی ولادت نہیں ہو سکتی تو یہ دنیا میں اسباب پیدا فرمائے کوئی گھر بیٹھے یہ سوچے کہ آسمان سے جو ہے وہ پیسہ آنے لگے رسک آنے لگے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے کام کرے گا تو اسے پیسہ آئے گا دولت آئے گی رسک حاصل ہوگا تو یہ اسباب اس دنیا میں جو پیدا کیے تو یہ سبب بنایا یہ اللہ کی حکمت ہے آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب آگ اگر بنائی تو وہ گرمی پہنچانے کا سبب آگ کو گرمی پہنچانے ورنہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے آگ چاہے تو وہ ہمارے لئے تھنڈی ہو جائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے یا آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی ہے نا سلامتی بن گئی تھنڈی ہو گئی تو ایسے ہی آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا آگ کو دیکھنے کے لئے کان کو سننے کے لئے بنایا اگر وہ چاہے تو آگ سردی اور پانی گرمی دے اور آنکھ سنے اور کان دیکھے اگر وہ چاہے تو آنکھ سے ہم سنے اگر وہ چاہے تو کان سے ہم دیکھیں اگر وہ چاہے تو آگ سے سردی ملے اگر وہ چاہے تو پانی سے گرمی ملے وہ قادر مطلق ہے لیکن اس دنیا میں اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا ہے تو اس سے آدمی عقل سے سوچتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے آگ ہے تو وہاں گرمی ہوگی صبح صبح ہے تھنڈی کا موسم ہے پانی ہے تو تھنڈا ہوگا تو یہ اسباب ہیں یہ اس دنیا کے لیے اس میں حکمتیں ہیں ایسے ہی میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عائب سے پاک ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ عقیدہ اگر آپ رکھیں گے تو اس عقیدے کی بنیاد پر بہت سے اعتراضات دفع ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر عائب ہر نقص ہر کمی یہ محال ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی بھی طرح کا عائب کسی بھی طرح کا نقصان کسی بھی طرح کا نقص جو ہے وہ محال ہے جیسے کہ جھوٹ ہے جاہل ہونا ہے جہل ایسے ہی نسیان بھولنا بھولنا یہ بھی ایک عائب ہے ایسے ہی ظلم ایک عائب ہے بے حیائی وغیرہ یہ تمام برائیاں یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے محال ہیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ورنہ اس زمانے میں کچھ ایسے بدمذہب ہیں جو ماز اللہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان تمام چیزوں کو بھی اس کی قدرت میں مانتے ہیں ماز اللہ ہے نا لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ خدا کے لیے یہ چیزیں محال ہیں اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے ہے نا یعنی کوئی یہ بولے کہ قادر تو ہے یعنی بول تو سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے کوئی اگر ایسا بھی بولے کہ بول تو سکتا ہے لیکن بولتا نہیں تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے ماز اللہ یہی عقیدہ رکھنا ہوا نا کہ وہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر عیب ہے لیکن وہ عیب ظاہر نہیں کر رہا ہے ماز اللہ تو وہ تمہارا خدا ہوگا جو عیبدار ہوگا ہمارا خدا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہر عیب سے پاک ہے پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں یعنی صرف جھوٹ ہی کیا پھر ہر برائی کے بارے میں پھر آدمی یہی سوچے گا کہ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ یہ برائی ہے تو لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے یعنی جیسے کہ ظلم اس کے اندر ہے ظلم کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے ماز اللہ یا کوئی یہ بولے کہ چوری کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے ماز اللہ ہے نا یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے ماز اللہ ہے نا تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے محال ہیں جیسے کہ ظلم چوری فنا توالد و تناسل یعنی اولاد کا پیدا ہونا نسلیں بنانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے وغیرہا یہ تمام عیوب جو ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے محال ہیں تو یہ چند عقائد جو ہے وہ بیان کیے گئے یہاں پر قانون شریعت کے زمن میں ہاہ تو ارشاد ہوا کہ جیسے کہ ظلم چوری فنا یہ سب عیب ہے اولاد کا ہونا نسلوں کا ہونا وغیرہ یہ عیوب کثیرہ عدیدہ تو یہ بہت سارے ایسے عیب ہیں جنہیں گنا جا سکتا ہے یا بے شمار ہیں تعال اللہ عن ذالک علوہا کبیرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے خدا کے لئے کسی نقص اور عیب کو ممکن جاننا یہ خدا کو عیبی ماننا ہے بلکہ خدایی کا انکار ہے بھئی اگر کوئی خدا کو مانے اور اس کو عیبی بھی بتائے تو پھر وہ خدایی کیسا تو یہ خدا کا انکار کرنا ہوا اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اس دنیا میں کائنات میں جو بھی ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزل میں ہی پہلے ہی جان لیا اور لکھ دیا جان کر لکھ دیا کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی کسی کی قسمت میں برائی لکھی تو اب اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسمت میں ہے تو ہوگا ہماری قسمت میں گناہ کرنا تھا تو اس لئے ہم گناہ کر رہے ہیں ماذا اللہ ایسا نہیں ہے اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کیا لکھنے کی وجہ سے ہم بندہ جو ہے وہ مجبور نہیں ہوا مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا یہ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس کے لیے اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی لکھتا اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا ہے یہ عقیدہ بھی ضروری ہے تقدیر کے مسئلے میں اب یہ تو تقدیر کا ایک عقیدہ میں نے بتایا لیکن اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں اپنی عقل سے سوچیں گے غور کریں گے تقدیر سے متعلق کہ پھر ایسا کیوں جب پہلے ہی سے لکھ دیا ہم کر رہے ہیں تو پھر جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہی کر رہے ہیں اس طریقے سے تو اس لیے تقدیر کے مسئلے میں زیادہ غور اور بحث کرنا یہ منع ہے زیادہ سوچنا نہیں چاہیے غور نہیں کرنا چاہیے بحث نہیں کرنا چاہیے بلکہ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ کی جانب سے تقدیر میں جو بھی بھلائی برائی ہے وہ سب اللہ کی جانب سے بس یہ عقیدہ رکھیں زیادہ بحث نہ کریں کسی سے گفتگو نہ کریں زیادہ غور نہ کریں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یعنی انسان آدمی جو ہے یہ ہم پتھر کی طرح مجبور نہیں ہیں جیسے کہ پتھر ہے جس جگہ لڑکا دیا وہاں لڑک گیا جہاں پھیک دیا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اپنے سے ہل نہیں سکتا ہے تو آدمی جو ہے وہ پتھر کی طرح بلکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے کہ ایک کام چاہے کرے اور چاہے نہ کرے یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی اختیار کی بنا پر اسی کی وجہ سے نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے اپنے آپ کو بلکل مجبور یا بلکل مختار سمجھنا یہ دونوں گمراہی ہے یعنی پورے طور پر مختارے کل سمجھ لینا یہ بھی گمراہی ہے اور بلکل مجبور سمجھ لینا یہ بھی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم کو اختیار دیا ہے ہم بول سکتے ہیں چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں برا کام اچھا کام تو اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں اچھی چیز لیں بری چیز لیں اچھی بات کریں بری بات کریں تو اس لیے بلکل مجبور محض بھی ہم نہیں ہیں تو بلکل مجبور ماننا یہ بھی گمراہی ہے اور بالکل مختار ماننا یہ بھی گمراہی ہے بڑا کام کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے عدبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا یعنی کوئی برا کام کسی نے کیا اب برا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بے عدبی ہے اللہ تعالی نے چاہا تو ہوا تقدیر میں تھا تو اس لئے کر دیا بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے اگر برا کام ہم سے ہوا ہے تو پھر یوں سمجھے کہ یہ ہمارے ہماری شرارت ہے یہ ہمارے کرتود کی وجہ سے یہ برا کام ہوا ہے اور اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالی کی جانب نزبت کرے کہ رب تبارک و تعالی کی عطا سے یہ اچھا کام ہو گیا ہے یہ مسئلہ یہ ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات سے متعلق یہ چند بنیادی عقیدے میں نے بیان کر دیئے ہیں اس کو جاننا سمجھنا اس کا عقیدہ رکھنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات سے متعلق اور اسی کے زمن میں جو چند مسائل میں نے بیان کیے اس کا بھی عقیدہ رکھنا اور اس کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ورنہ کوئی بھی بہکا دیتا ہے کوئی بھی گمراہ کر دیتا ہے تو اس لیے ہر مہینے کی دوسرے اتوار اور آخری اتوار کو ضرور اس سنی دینی نشست میں تشریف لائیں تاکہ آپ کے عقیدے ایمان کی جلاب ہو سکے عقیدہ اور ایمان درست ہو سکے ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو سمجھ سکیں اور جو مسائل شریعہ ہے وہ جان سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نبی اور رسول سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہئے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ دینی نشست میں بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے